بیگ فائٹ 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 بھارتی سنسد اندوستان کی ویدان سباؤں کے ادورن یہ سارے رکھ کر کے ثابت کروں گا کہ شری پونیا نے جو بیان دیا ہے وہ راجستان ویدان سباؤں کے ماننے سلسلوں کے ویشش حدیکار کا حنان ہے لیکن مدن دلاور جی ہم اگر گلاب جن کٹاریا جی کے بات کے راجین راٹھاور جی کے بات کریں جو آپ لوگ کی طرف سے ریاکشن آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ غلط ہے یہ کوئی ویشش حدیکار حنان کا معاملہ نہیں بنتا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے یہ تب ہوتا جب کسی کا نام لیا جاتا تو کیا واقعی میں آپ لوگ اس کے خلاف ہی ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ غلط ہے غلط شکایت ہے یہ جان بوجھ کر کے مانے ستیز جی پونیا کو پریشان کرنے کے لئے کیا جا رہا ہے ستیز جی پونیا نے کسی کا نام نہیں لیا انہوں نے تو جب کہا جب مانے مکہ ونطری اصوگ جی گلوت نے کہا کہ 35-35 کروڑ میں روپے لے کر کے لوگ گھوم رہے ہیں ہمارے ورہائکوں کو خریدنے کے لئے اس کا احرث یہ تھا کہ مانے مکہ ونطری جی کو ڈر تھا کہ کوئی 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 آ کر کے ہماری جی بکاو ایم ایلے ان کو نہیں خرید لے اور اس لئے انہوں نے بڑا بندی کر کے ایک گھیرہ بندی کر کے ایک جگہ ان کو ڈال دیا نہ تو ان کو کوئی خریدنے والا تھا نہ کوئی پیسہ دینے والا تھا اور 35 کروڑ روپے میں تو ہم پوری ایلی خریدتے تو پوری کانگریس کو نہیں خرید لیتے مطلب آپ نے کیمت لگا دی کانگریس کی 35 کروڑ مدن جی کوئی بڑی بات نہیں ہے اچھا یعنی آپ کہہ رہے کہ اگر خرید نہیں ہو تو پوری کانگریس سے ہی آپ خرید سکتے تھے ارچنا شرما جی میں میں ساتھ ہے ارچنا جی آپ نے سنا مدن دلاور جی confident بھی ہے اور بات یہی رکھ رہے ہیں کہ نہ کسی کو کچھ خریدنا تھا نہ کوئی بیکاؤ تھا کچھ تھا ہی نہیں اور بیکار میں یہ issue بنایا گیا تو کوئی معاملہ وششادکار حنن کا بنتا ہی نہیں ہے لیکن شرطہ جی جیسا بیان انہوں نے لیکن جیسا دلاور صاحب نے بیان دیا میں سمجھتی ہوں اس سے بچکانہ بیان کوئی ہو نہیں سکتا حالانکہ ان کے بعد سننوبہ پور میں ویدھائی کریں آج بھی ہیں اور اس طرح بیان دے کر پتا نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں لیکن سچا یہ کہ لوگتنطر میں سنسط اور ویدھان سبا کی جو گریمہ ہے وہی لوگتنطر کی نیو ہے اور ایسے میں ان سنسطاؤں کی گریمہ بنی رہے یہ سب کے لیے ضروری ہے اور جہاں تک ستیش پونیا جی کی بات ہے وہ ایک سامانے ویدھائیق نہیں ہے وہ ایک پارٹی کے عدیقش بھی ہیں اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے زیادہ انوبہ نہیں ویدھائیق کے طور پر لیکن ایک سال کا انوبہ بھی بہت ہوتا ہے پر انتو ان کو یہ سنشت کر لینا چاہیے تھا کہ جب وہ اس طرح کا بیان دیتے ہیں اور سمانے جن پتنیدیوں کو کٹ گری میں کھڑا کرتے ہیں تو وہ ویدھان سبا کی گریمہ کا تو ہنن کری رہے ہیں ساتھی ساتھ ان کی جو وشو اسنیتہ اس پر بھی پرشنچن کھڑے ہو گئے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہر ویکتی جو نرواتی پردینیدی ہو ان کا تو دائت ہے کہ ان کی سنسطہ جس میں وہ چہینت ہو کر آتے اس کی گریمہ بنی رہے ہیں ساتھی ساتھ جنتہ کا وشواس بنا رہا ہے اس لئے ایسی بیانبازی نہیں ہونے چاہیے اب آپ صرف اس لئے بیانبازی کر رہے ہو کیونکہ ماننے مکہ منتری مہدے نے جو بات کہی وہ تتیوں کے ساتھ کہی تھی اس لئے جانچ ایسید اس کی جانچ کر رہی تھی اب ایسے میں آپ صرف اپنے آپ کو سرکیوں میں ستاپت کرنے کی قبائت کے طور پر ایسا کرتے ہو تو میں سمجھتے ہوں کیونکہ یہ نرنے تو کیونکہ شادکار ہننن کا ماملہ بنتا ہے نہیں بنتا ہے ویدان سبا کی چار دیواری کے بھیتر یہ نرنے ہوگا لیکن کوئی ویقتی جو ایک پارٹی کا چہرہ بھی ہو اور جو پارٹی کا نیتری تو کرتا ان کے لئے شوبہ نہیں دیتا کہ اس طرح کا کوئی بیان دے اور اس طرح سے انستا کی گریمہ کا ہننن کرے یہ بہت زیادہ مہتپورن میں سمجھتے ہوں ویشے ہے اور اس سے ایک بات سپشٹ ہوئی ہے کہ اگر کوئی ویقتی اس طرح کے بیان دے ویدھائک کے طور پر کوئی سامانے ویدھائک تو ہے نہیں ہو کیونکہ ویدھائک کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پارٹی کے ادھیکشمی ہے تو انہیں بہت گمبیٹا کے ساتھ ہر شبت کا چہین کر کے اس کو بولنا چاہیے اور پبک دومیر میں یہ ایسی بات جاتی ہے آپ نے ابھی سبھی کے باتیں سنی کی کیوں یہ ویشے شادکار ہنن کا ماملہ بنتا ہے سیم لوڑا جی نے جس طرح سے کہا بان سکتا ہے یا نہیں بان سکتا یا اس کرائٹیریا میں آئے گا یا نہیں اور اگر بیان بازی کے بات کی جائے تو اگر ہم یہ راجی سبھا چناؤں کے پہلے دس دن پندرہ دن اور اس کے بات بھی دیکھیں تو بہت سارے بیان سامنے آئے تھے اب اسے جو ستیش پنیا نے جو کہا اسے لے کر اگر یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے شکایت کی گئی ہے تو کیا اس کا آدھار یہ صحیح ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ ہاں جو نیام ہے اگر یہ پرمانیت کر دیتے ہیں تو نشت روپ سے ستیش پونیا جی جو پہلی بار ویدائک بنے فستے ہوئے نجر آ رہے ہیں اس میں کوئی دور دور تک کوئی سکھا گلار نہیں ہونا چاہیے اور اس کا ایک ایمپورٹنٹ ریجن ہے کہ ایم میچورٹی اور پیسنس کی کمی یہ دو چیزیں ان میں سورو سے نہ رہی ہے اگر ہم ان کا کولیج ٹائم سے ٹائک ہے تو یہ کولیج کے سی آر کا چناؤں میں برابر آ گئے تھے پریسیڈنٹ کا الیکشن آ رہے سادھول پر میں یہ ایم ایلے کے الیکشن میں جمانت جبت ہوئی آمیر سے ایک بار چناؤں ہارے دوسری بار بھی جو جیتے ہیں وہ کانگریز کی اندرونی جو ٹوٹ فوٹ تھی اس کے چلتے ان کا وہاں پہ ٹکٹ کرسی منتری لالچند کٹاریا کو اگر ملتا تو آج یہ نہیں جیتے لیکن دو جو بائی پولر پولٹکس ہے اس کے چلتے پرساند جی کو ملا ٹکٹ اور جو مالی سماج کے بوٹ تے وہ کٹ کے اور ستیس پونیا کو چلے گئے اسی لئے یہ ودایق بنے اور اس ایم میچورٹی کی وجہ سے جب یہ نئے نئے پردیشات دیکھ بنے تھے تو کتاب دینے اصو گیلو جی کو چلے گئے اور دوسرے دنے انہوں نے فیس بک پر ایک فوٹو چلائی کہ ورطمان مکھ منتری اور بھاوی مکھ منتری دوسرے دن اصو گیلو جی کو بیان دینا پڑا کہ نیا نیا ملہ بانگ زیادہ مارتا ہے تو کل ملا کے جو ایم میچورٹی ہے اس ایم میچورٹی کا نقصان پوری بھاڑپا کو ہو رہا ہے بھاڑپا میں جو گھٹو باجی چل رہی ہے اس گھٹو باجی کا بھی کہیں نے کہیں اثر نجر آ رہا ہے اس سب کو دیکھتے ہوئے آج بھاڑپا کو خود کو آتمنتن کرنا چاہیے کہ دیش کی دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بن رہی ہے اس کا نیترت کو کون کر رہا ہے یہ ایک بہت اہم سوال ہوگی ہے بہت اہم باتیں اور اہم آروپ کہہ سکتے ہیں کہ ستیش پنیا کی اوپر لگائے آپ نے جن آدھار پر آپ نے یہ بات کہی ہے لیکن مدن دلاور جی کیا واقعی میں منتھن کرنے کی ضرورت بی جے پی کوئے ٹوٹ پوٹ اور گتی روڈ کی بات آپ لوگ بار بار کانگریس کے لیے کرتے ہیں بٹی ہوئی ہے گتی روڈ بنا ہوا ہے ایک مت نہیں ہوتے ہیں اور یہی باتیں بی جے پی کے لیے آ رہی ہیں جس طرح سے ابھی متلیش جی نے کہا مدن جی ہماری پارٹی پوری طرح سے ایک جھوٹ ہے ہمارے سسکتا ماننے پردیش ستیش پونیا جی اور جس پرکار سے وشواز کی بات ہے وشوہ صادقار کی بات ہے یہ بلکل جھوٹی ہے کیونکہ یہ غلط ہے کیونکہ یہ تو ایک تو ویدانسوا پریشر کی بات نہیں ہے دوسرا ہے کسی ماننے ویدھائک کا نام اس میں نہیں لیا گیا ہے جب ویکتی کے طرح سے کوئی ماننے ویدھائک نام لے کر کے جو اس کے پرسپا کر لانچ لگاتے ہیں تب ہی ہوتا ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں جب ماننے مخیمنتری جی کر رہے تھے ماننے مخیمنتری جی کر رہے تھے 35 کروڑ روپے لے کر گھوم رہے ہیں اور ان کے پاس سارے نام ہیں سب کچھ ہے تو پھر جاج کر کے جیل میں کیوں نہیں ڈالتے ہیں کیوں پیچھ اٹ رہے ہیں سیم جی کس بات کر رہے ہیں سویتا یدی کسی ویدھائک کا نام لے کر کے پونیا جی نے بات کئی ہوتی تو وہ ویدھائک ماننے کا مقدمہ کرتا اب اس میں دو بات ہیں اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو پاس میں اس بات کی پرمان ہے کہ لیند ان کے ادار پر مددان ہوا ہے تو سب سے پہلے ان کو راجی سبا کے چناؤ کو چناؤتی دینا چاہیے کہ اس میں غلط طریقوں کا استعمال کر کے چناؤں میں جیتا چناؤں میں وجہ پرابت کی گئی ہے وہ انہوں نے نہیں کیا اور جیسا ابھی میتیلیس جی کہہ رہے تھے یہ انرگل اسطر کا اسٹیٹمنٹ ہے پرچار پانے کے لیے نہ سمجھی بڑا اسٹیٹمنٹ ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کو ان کے خلاب کسی طرح کی کاروائی ہو آپ اپنی گلتی مان لیجیے اور راجستان کی بدان سبا سے تئیس بدائکوں سے آپ مافی مانگ لیجیے کھیت پرکٹ کر دیجیے کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اس کے بعد بھی میں نے بات کہہ دی ہم کو یہ آپ کو سزا دلوانا تھوڑی چاہتے ہیں آپ نے ایک انرگل بیس لیس سٹیٹمنٹ دیکھے اپنے تئیس ساتھیوں کی پرچار گرائی ہے راجستان کے سربوچ صدن کی گریمہ کو گرائی ہے جس کے لیے بینا مافی کے آپ کو ماف نہیں کیا جائے گا اور انتیم اس طرح تک لڑائی لڑی جائے گی آپ مافی نہیں مانگیں گے تو آپ کے خلاف کاربائی سلسٹ مدند لیابر جی جب یہ بات کہی گئی ہے جس طرح سے ابھی وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ کہی گئی ہے اور پروف تو آپ لوگوں نے بھی نہیں دیا یہ سچائی کیا ہے حقیقت کیا ہے مافی تو مانے سدشت سے مافی تو مانے مکھی منتری جی سوکجی گلو صاحب کو مانگنی چاہیے کہ انہوں نے سارے ویدھائی کو کے اوپر عوشواش کیا اور یہ کہا کہ 35 کروڑ روپے لے کر کے ہمارے ویدھائی کو خریدنے خریدنے گھوم رہے ہیں اور ان کو آپ نے جس طریقے سے مدیو پردیس میں ایک گھوٹل میں بند کیا ان کو لگا کہ یہ بھک جائیں گے ہمارے ویدھائی بھکنے والے ہیں یعنی ان سے آپ نے شدیلتر پورو پیسے کے بلپار اور یہ مانے مکھلی ملے کے پانگریہ مدن دلاور جی آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ان کے ویدھائی بھک جاتے لیکن اگر سامنے والا کوشش کر رہے تو اسے لے کر کچھ تو رنیتی بنانی ہوگی کچھ تو کرنے ہی ہوگا اگر انہیں جانکاری ملے بھیجے بی کی طرف سے خرید فروت کی کوشش کی جاری ہے جو میڈیا کے سامنے آ کر بھی انہوں نے بات گئی ہے اور آپ کہہ رہے کہ انہیں اپنے ویدھاکوں پر بھروسہ نہیں ہے تب ہی تو سب ایک جوٹ تھے ایک ساتھ نظر آئے ایک ساتھ جوٹ نہیں ہے ایک جوٹ نہیں نظر نہیں آئے ان کو اکھٹا کیا کہ کوئی ان سے بات کر کے خریب نہیں لے یعنی سب کا وشواث تھا آپ لوگوں نے تو اپنے ویدھاکوں کو ایک جوٹ کیا تھا یا ان کی پائیٹی کے لوگ یا ان کی بھیجے بھی تو یہی کر لیا ہے بھارتی جنت کے لئے کھلا میدان چھوڑ دیتے اس کا مطلب جنہ دیش کو تالکہ دیں اس کا مطلب اس کا مطلب سمجھتے تھے اس کا مطلب سمجھتے تھے آپ نے کنناتا میں کیا یا انہوں نے مردلیوں کا حقمان کیا انہوں نے اور بسپاہ والوں کا حقمان کیا کہ وہ سب بھکا لیکن آپ ایک بات بتائیو مدن دلاغر جی بہت ساری چیزیں بول رہا ہے لیکن جس بات پر ہمارے ہیں وہ ستیش پنیا کے بیان پر آ رہے کہ اگر انہوں نے یہ کہا تو کہ آپ کے پاس کوئی آدھار تھا اگر سبوت تھا تو آپ لوگ لا دی جی کہ ہم نے ایسا کچھ کہا نہیں اور کہا ہے تو اس آدھار یہ ہے وہ جواب تو مانی عدیق جی کے سامنے دیں گے ہاں مطلب آپ کہہ رہے کہ آپ کے پاس جواب ہے اور آپ کو ثابت کر دیں گے جواب جو بھی ہوگا وہ مانی عدیق جی کے سامنے اگر وہ نیگٹیو انٹینشن ہو جاتا فلور پہ تو نشتیت روپ سے ستیش کونیا جی کو معافی مانگنی پڑے گی جیسا ساییم جی کہہ رہے ہیں اس میں ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ بھاجپا کے لیے راجی سبح کے چناؤں بہت بڑا سبق ہے کہاں تو وہ چوتھے اپنے جو کنڈیڈیٹ تھے اونکار چنگ جی ان کو جتانے کی باتیں کر رہے تھے ان کا ایک بہت رد ہو جانا جو پارٹی ڈسپلین کی بات کرتی ہے جو کہیں نہ کہیں مانگنی دلاور جی کو یہ مانگت ماننی پڑے گی کہ بھاجپا چار خیموں میں بٹی ہوئی ہے ایک گھٹ واسندرہ راجے جی کا ہے ایک گھٹ مانگنی کٹاریا جی کا ہے ایک گھٹ ستیش پونیا جی کا ہے اور ایک ابھی بھاوی سی ایم بننے کی ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے جو ابھی دور دور تک بہت لمبی دوریس کی بات ہے تو بھاجپا جو ڈسپلین کی بات کرتی ہے جو سنگ کی بات کرتی ہے وہ کہیں کہیں پردیش ستیش کے معاملے میں مات کھاتی نجر آ رہی ہے پوری بھار کے جنتہ پائٹی ایک جوٹ ہے ایک جوٹ ہے ایک جوٹ ہے ایک جوٹ ہے یا نہیں ہماری راجٹی پردیکس ہیں ہماری مکھے مطلق رہی ہیں آپ یہ دیکھیں یونس کان جی نے ہورڈنگ لگایا اور اس ہورڈنگ میں ستیش پونیا جی ہماری پردیش ستیش پونیا جی باتی باتی ہے وہ باتی ہے وہ باتی ہے ہے ایک جوٹ ہے ایک ساتھ ہے کوئی گتی روض نہیں ہے وہی چیزیں آپ کے لئے ہوتی ہے یعنی کہ کہیں نہ کہیں کچھ تو ہے کہیں کسی سے ناراض ہوگی اور یہ کہیں ایک ساتھ پر جسے سمجھے شبتا رہے ہیں بلکہ سندرہ جی کے فوٹو تھی جہاں ندہ ساکھ کی فوٹو تھی کون کس کے ساتھ ہے یہ وقت وقت پر سامنے آتا رہتا ہے ستیش پونیا جی کو آکر بیان دینا پڑا تو جو پارٹی ستیش پونیا جی ڈسیپلین مینٹن نہیں کرتے یہ سارا کسارا کونگریس میں جانتا ہے ڈسیپلین مینٹن نہیں کرتے یہ جو بات لائی جاری وہ زبر ڈستی ہے وہ غلط ہے یہ جو بچے ساری کار رہے ہیں یہ غلط ہے ڈسیپلین مینٹن نہیں ٹکنے والا ہے اس پر اوچھے جواب آنے ڈسیپلین مینٹن نہیں کرتے یہ ساتھ دن پر ڈسیو ہو گیا اور آپ کی پوری پارٹی کو سرمندہ ہونا پڑے گا راجستان ویدان سبح کے پلور پر جب ایک ایک بات کرتے اور دردوں کے جریعہ آپ کی پارٹی کی میں تو جب آپ جا 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 اب ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ پوریا کے خلاف یہ آتا ہے تو پریشانی ستیش پوریا کے لئے بڑھ جائیں گی اور یہ بڑھنا تیہ ہے نشت روپ سے دیکھیں شویطہ جی نشت روپ سے کیونکہ میں نے کہا نا کہ ایک سامانے ویدھائے کے لئے کچھ بول دے ایسا اور یہ سمجھ آتا ہے سرکیاں بٹوڑنے کے لئے لیکن آپ پارٹی کا نترت بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد جب آپ نے ایک پریاس کیا کوشش کی ایک سیکنڈ کیانڈیٹ کھڑا کیا اور آپ کے منصوبے سارے خراب ہو گئے اور آپ کو شکست کھانی پڑی تو اس کے بعد یہ باکھلاٹ اور وشلن کا پرتیق تھا اب اس کو آپ سبسٹینشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ڈلاور صاحب کی صاحب اس بیان کے کارن پرتیوتر میں دیا دیکھیں دونم بہت فرق ہے جہاں تک ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسے سے خرید فورک کرتے ہیں وہ تو پورے دیش میں ستاپیت ہو چکا کہ یہ مینیفیکچر کرتے ہیں مینیٹ کو اور اس میں کوئی کسی کو بتانے کی آوشکتہ نہیں بار بار ریپیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے بعد آپ یہ کہو کہ تیس ویدھائکوں کو اس طرح سے پرلوبن دیا وہ ویدھائک وہ ہیں جنہیں کانگریس پارٹی میں وشوات سے یہاں کی سرکار میں مکھے منتری جی میں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ بینا بھیدباؤ کے ان کے کام ہوئے ان کی جنتہ کو جو ان سے پکشائیت ہی ان سب کو پورا کیا جا رہا ہے تو ایسے میں انہوں نے کسی پرلوبن کے تحت نہیں بلکہ یہ سوچ کر کے کہ سرکار کے ساتھ رہیں گے ہمارے کام ہوگے اور سرکار ہمارا کام بھی کر رہے ہیں بینا بھیدباؤ کے اب بھارتی جنتہ پارٹی کے استیتی ایسی ہے کھسیانی بلی خمبہ نوچے نہ تو ان کے منصوبے پورے ہوئے میں تو کہہ دوں لکھاوت جی کے ساتھ دلاور جی کے تو بہت پرانے مطر ہیں اور اسی رینگ سے وہ آتے ہیں تو ایسے میں ان کے ساتھ آپ نے چھلاوا کر دیا ان کو کھڑا بھی کر دیا اور ان کی ایسی شکست بھی ہو گئی اس کے بعد آپ فیس سیونگ کے لئے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ لوگتانترک ویوستہ میں کسی کو بھی شوبہ دیتا ہے کیوں اپنے ہی سمکت ساتھیوں کی گریمہ کو اس طرح سے ہنن کریں تار تار کریں اور ان کو اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ بکا ہوئے ہم 35 کروں میں پوری کانگریس پارٹی خرید لے گے اب یہ تو اس سے بھی میں کہہ سکتی ہوں انرگل اور اوچت تہین اور بہت ہی نچلی سوچ مرد دلاور جی یہ بیان تو بلکل جو ابھی آپ نے کہا کہ کانگریس کو یہ خرید کرنا چاہتے ہیں خرید فروتی بن گئے کیا آپ راج نیتی کا اور پیسے کیسے خرید فروتی بن گئے کیا اچھنا ہو گئے آپ لوگ ایک طرح تب نے آپ کو پارٹی میں ڈیفرنس بتاتے ہو یہ یہ کپیر آرود لگا ہے 9 لاکھ روپے لے کرکے 3 جتاواز سے کمزدہ کر لیا یہ سے ہوابائی بات ہے یہ ہوابائی بات ہے کہ کس پارٹی کو کتنا گرائے جا سکے کیا راج نیتی یہی رہ گئے یہ یہی راج نیتی اب ہے یہ یہ فیتہ راج نیتی میں لونے کے کانگریس نے پیوڑا دری ساتھ گگڑا نہیں کیے تو یہ تو پیوڑا جیتا چاہتا کہ یہ خرید فروتی بن گئے مہینہ رکھتا ہے کانگریس کے لیپے سموک مہینہ رکھتا ہے اور سارے لوگوں نے خرید فروتی بن گئے دیشت کے لیے چینی دوسر تواس سے لے لے یہ یہ بڑا آروپ لگا رہا ہے مدن دلاور جو دیشت کے لیے دیشت کے لیے سال اس پارٹی نے جنتا کا بھروسط اس طرح سے آروپ لگا رہے دیشت کے لیے ساتیس پونیا جی سامرمل جات کی دیت ہونے کے بعد میں بھاجپا میں ایمانداری سے ایک جات میڈر کی کمی آئی جو سوشل انجینئرنگ کو مینٹین کرنے کے لیے ساتیس پونیا جی کو کم انبہ ہونے کے بعد بھی یہ جمعیداری سوپی گئی اور ان کے عالا کمان کو یہ بسواسطہ کی ساتیس پونیا اس پر خرا اتریں گے لیکن جو جات کمیونٹی ہے وہ ان سے جڑ نہیں پاری آج بھی جات کمیونٹی میں انمان مینیوال کا بولبالہ ان سے کہیں جادہ ہے یعنی جو موٹیف تھے نہیں وہ پورا نہیں ہوتا ہوا نظر ہے وہ کیلاز شودری کو بھی انہوں نے پرموٹ کیا لیکن کیلاز شودری بھی جات کمیونٹی کو اٹریکٹ نہیں کر پا رہا ہے یہ بھاجپا کا جو تینک ٹینک ہے آپ نے شکایت بھی کیا ہے اور طلب بھی کیا ہے ویدان صبح ادھیاکش نے پونیا کو اس کے بعد اب کیا اگر اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تب پٹل پر رکھا جائے گا تو آپ کیا جاتے صرف معافی مانگ لیں سب کچھ سامان ہے ان کا جواب آنے کے بعد میں ویدان صبح کے ادھیاکش جی یا تو اس کو وشیسہ دیکار سمیتی کو سوپیں گے آگے کی کاروائی کے لیے یا جس دن ویدان صبح کا پہلا ستر ہوگا اس دن اس پر چرچہ ہوگی جس میں دس حدثیوں کے سمرتن سے اس پر آگے کی کاروائی کی پروشیڈنگ ہوگی بلکل اور آپ نے کہا کہ اگر یہ مانا بھی جاتے تو اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں تو بھی آپ لوگ کے لئے ٹھیک ہے کہ ہاں ویدائی کو اس سے معافی مانگ لیں کہ ہاں انہوں نے غلط کیا اس پر بھی نرے تو اب ماننے ادھیاکشی کریں گے لیکن میں میری بھاونہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جس روپ میں سب کا اپمان کیا ہے صدن کا اپمان کیا ہے ویدان صبح کا اپمان کیا ہے ان کو خید بیٹ کرنا چاہیے اور بارتی جنتہ پارٹی کو راجستان کے ساتھ کروڑ لوگوں سے اپنے اس دوشتہ پونہ آچرن کے لئے بافی مانگنی چاہیے بہت شکریہ آپ سبی کا اس شرچہ میں شامل ہونے کے لئے تو ویدائیق ہیں سب برابر ہیں کیونکہ سبی کو جنتہ نے چنکر بھیجا ہے ویدان صبح پہنچایا ہے کہ اپنی ذمہ داری یہاں پر نبھائیں لیکن جب اس طرح کے ماملے سامنے آتے ہیں خرید فروغ کی ویدائیق بکاو ہیں اس پارٹی کے ویدائیق کو وہ دوسرے پارٹی خریدنے کی کوشش کر رہی ہیں یہ جب خرید فروغ کیا ماملہ آتا ہے تو راجنیتی جس طرح سے ایک شد راجنیتی ہونی چاہیے اگر آپ رانیتی بناتے ہیں بہتری کے لئے کام کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے لیکن جب اس طرح کے ماملے سامنے آتے ہیں اور آروپ لگائے جاتے ہیں تب وشش آدیکار حنن کی بات سامنے آتی ہے اور ستیش پنیا نے جو کہا ان کے بیان کے بعد ہی اب یہاں شکایت پہنچے حالہ کہ اب آخری فیصلہ جو لینا ہے ڈاکٹر سی پی جوشی لیں گے اس کے بعد ہی ڈاکٹر سی پی جوشی لیں گے جب کارربائی شروع ہوگی پٹل پر یہ پہنچتا ہے تب آگے کیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھنا ہوگا لیکن اس طرح کی چیزیں نہ ہو یہ ہر کوئی چاہتا ہے اس طرح کی بیان بازی نہ ہو وہ ہر کوئی چاہتا ہے پارٹی کوئی بھی ہو ویدھائک سب برابر ہے عام جنتہ اس طرح سہی دیکھتی ہے اور اسے کئی نہ کئی ویدھائکوں کو بھی سیم برتنے کی ضرورت ہے پھر وہ ستیش پنیا ہوں کیونکہ اسے ویدھائک نہیں وہ پردیش آدھیکشے بی جے پی کے انہیں یہ بات بھی دھیان میں رکھنی چاہئے چلی سکھ سب بک فائٹ لائی میں آج کے لئے بس اتنا ہے نمازکار